موسیقی موزز سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو شریق ایسٹ اسلامی اور سنجے گروال جی پیش کر رہے ہیں آجی تصمیم عارف سید پربدایونی کی آواز میں غوثِ عظم دستگیر پیرانے پیر کی شان میں ایک اور واقعہ جس کا عنوان ہے غوثِ پاک کی انوکھی کرامت یہ کلام لکھا ہے خاری انوار علم و دیپوری بیجنور نے موسیق سے سوارا ہے راجو خان نے ریکارڈنگ ایس کلیانی سٹوڈیو دریہ گنج نئی دلی چندر گاندی جی کی ہے اور اس کے معاون ہے مصرط علی جی لیجے سامین تصمیم عارف کی آواز میں غوثِ پاک کی یہ انوکھی کرامت آپ حضرات کے سامنے پیش کی جا رہی ہے اس میں آپ سنیں گے کہ کس طرح سے ایک چور آیا اور کہنے لگا کہ حضور میں چوری بھی کرتا ہوں اور میں نماز بھی نہیں پڑتا ہوں میں آپ کا مرید ہونا چاہتا ہوں تو حضور غوثِ آزم دستگیر پیرانے پیر نے اس بے نمازی اور چور کو کس طرح سے اپنی شرط بتائی اور پھر اس کا انجام کیا ہوا یہ آپ پورے واقعے کو سن کر اندازہ لگائیے سمات کیجئے غوثِ آزم کی بھی انوار کیا کرامت ہے غوثِ آزم کی بھی انوار کیا کرامت ہے سارے ولیوں میں نرانی ہی شان و شوقت ہے غوثِ آزم کی بھی انوار کیا کرامت ہے غوثِ آزم کی بھی انوار کیا کرامت ہے سارے ولیوں میں نرانی ہی شان و شوقت ہے سارے ولیوں میں نرانی ہی شان و شوقت ہے سارے ولیوں میں نرانی ہی شان و شوقت ہے موسیقی یوں تو سب ان کی کرامت کا ایک سمنگر ہے ایک قطرہ ہے یہ اور بات کافی اشہر ہے قسمتوں کو کیا تبدیل غوثِ آزم نے دین بے دین کو بخشا ولی اکرم نے زندگی کی عطا مردوں کو شان تو دیکھو یہ مراتب ملے اللہ سے آپ کو دیکھو دے دیا آپ کو وہ تاجِ ولایت رب نے اولیاء جتنے ہیں ان پر دی حکومت رب نے خالی لوٹا نہیں دربار میں جو آیا ہے بھر گیا دامن مقصود پیز پایا ہے یہ کرامت سنو ایمان جگ مگائے گا پھر یقین اولیاء اللہ پہ تم کو آئے گا میرا مقصد ہے کہ پختہ عقیدہ ہو جائے الفتِ غوث سے مامور سینہ ہو جائے لوگ بیٹھے تھے وہ غوث الگرا کی محفل تھی چرچے دین تھا رحمت خدا کی شامل تھی ایک انسان گیا محفل میں عدب کرتا تھا ایک انسان گیا محفل میں عدب کرتا تھا آپ کے فیض سے دامان دل کو بھرتا تھا آپ کے فیض سے دامان دل کو بھرتا تھا آپ کے فیض سے دامان دل کو بھرتا تھا عرض کی اس لیے آیا ہوں یاں میں حضرت میں یہ چاہتا ہوں تمہارا مرید ہو جاؤں اپنے ایمان میں آقا جدید ہو جاؤں غوثِ عاظم نے کہا لاؤ ہاتھ دو اپنا جو بھی ہے آپ کا حصہ وہ ابھی لو اپنا وہ یہ کہنے لگا بیعت تو میں ہو جاؤں گا آپ کے حکم بھی سرکار بجا لاؤں گا آپ بولے تو پھر کیوں ہچکچا رہے ہو تم بات کیا ہے کہو کیوں ڈگمگا رہے ہو تم تم جو چاہوگے خدا تم کو عطا کر دے گا دل سے فکرات کے سائے کو جدا کر دے گا آؤ پاس آؤ میرے کس لیے گھبراتے ہو راہے حق پر چلو کیوں اس طرح شرماتے ہو آپ کہتے رہے ایک لفظ نہ سن کر بولا جب دل آسا دیا اس کو تو بے خطر بولا میری دو شرطیں ہیں ملزور ہوں گرچے حضرت میری دو شرطیں ہیں ملزور ہوں گرچے حضرت پھر مرید آپ کا بن جاؤں شوق سے حضرت یہ مرید آپ کا بن جاؤں شوق سے حضرت یہ مرید آپ کا بن جاؤں شوق سے حضرت یہ کہا آپ نے شرطیں بیان کر اپنی کچھ تو معلوم ہو ظاہر زبان کر اپنی بولا میں چھوڑوں چھوڑی سے نہیں روکو گے میں کروں گا اگر چھوڑی تو نہیں ٹوکو گے دوسری شرط بھی سرکار بیان کرتا ہوں بے نمازی ہوں میں یہ بات آیا کرتا ہوں میں پڑھوں گا نہیں ہرگز نماز کو سن لو آپ کی سمت سے اس پر نہ زور ہو سن لو باقی سب حکم بجاؤں گا میرا وعدہ ہے اب بری دپنا بنا لو میرا ارادہ ہے غوثِ آزم نے کہا کیا نہیں ہیا تم کو آپ کی شرط یہ منظور نہیں ہے ہم کو بے نمازی پہ تو اللہ کی بڑی لانت ہے چھوڑی کرنا بھی برا کام ہے بدخسلت ہے کام خارج تیرے دونوں ہی رائے حق سے ہیں دونوں بد فیل ہیں یہ کتبے بھی میں چرچے ہیں بے نمازی جو ہے میں شر میں لایا جائے گا بے نمازی جو ہے میں شر میں لایا جائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی عذاب پائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی عذاب پائے گا اس کی بخشش نہیں ہوگی عذاب پائے گا زدو کرنے لگا حضرت مرید کر لو تم اپنے دامن میں چھپا لو کے بادشاہ ہو تم سیکڑوں آئیں گناہگار نبھایا تم نے بے کسوں کو زدہ سینے سے لگایا تم نے بس میں ایک اور سہی مجھ پہ نظرِ علفت ہو عارضو میری بھی پوری ہو کر ہنایت ہو میری ایک شرط ہے فرمایا غوثِ آزم نے کام ایک یہ اسے بتلایا غوثِ آزم نے بولا یہ ایک نئی گر اور بھی شرطیں ہوں گی آپ فرمائیں وہ منظور سب ہمیں ہوں گی تو کہا آپ نے جب وقت آزا آئے گا تجھ کو پڑھنا ہے آزام کام یہ کر پائے گا وعدہ یہ کر لیا اس نے وہ ہو گیا بیعت شوق سے آپ نے پھر اس کو کر لیا بیعت گھر گیا اپنے جب وقت سے آزام آتا تھا شرط کا آپ کی اس کو دھیان آتا تھا روز پڑھتا تھا آزام پر نہ سجدہ کرتا تھا وقت اس کا سبھی اس کام میں گزرتا تھا وقت اس کا سبھی اس کام میں گزرتا تھا وقت اس کا سبھی اس کام میں گزرتا تھا چوری کرنے کبھی اب وقت نہیں تھا اس پر بیوی کہنے لگی بچے کہاں سے کھائیں گے چوری کرنے کے لیے گر نہ کہیں جائیں گے روز پڑھتے ہو آزام چھوڑ کر نمازوں کو سن کے کہنے لگا ہے وقت مجھے راتوں کو میں عشاء کی آزام پڑھتے ہی چلا جاؤں گا چوری کر کے رقم بچوں کے لیے لاؤں گا ایک دن پڑھ کے آزانِ عشاء گیا باہر ایک محل میں دب قدموں سے گھس گیا اندر خوب دولت تھی وہاں تھا کسی زردار کا گھر ایک تھیلے میں بھری اس نے رقم اور زیور اتنی مشکل سے تھی جوری میں شب گزری تھی سوئی تک دیر کی وقتیں فجر پہ ٹھہری تھی رکھ دیا تھیلہ وہیں اور پھر غضو کر کے پڑھ دی آزان وہیں روخ اپنا قبلہ کر کے جیسے آزان کی آواز سنی جاگٹھے جیسے آزان کی آواز سنی جاگٹھے نیند جاتی رہی گھر والے سبھی جاگٹھے نیند جاتی رہی گھر والے سبھی جاگٹھے نیند جاتی رہی گھر والے سبھی جاگٹھے دیکھ کر ڈر گیا جلدی سے نیت باندھی پھر کانپتے کانپتے اس نے نماز پڑھ لی پھر شرطے کو ٹوٹ گئی اس نے جو پیچھے دیکھا ایک جماعت تھی وہاں یہ امام ان کا تھا سب نے اس کے تب ہی آہا کے ہاتھ کو چوما بولا میں چھوڑوں تم نے مجھے نہ پہچانا لے کے جاتا تھا میں یہ مال تمہارا بھر کے ہس گیا آج کسی سے میں یہ وعدہ کر کے بولے سب تم ولی رب کے ہو کیا ٹھکانا ہے تم چھپاتے ہو ولایت کو یہ بہانہ ہے اور اُدھر غوث نے فرمایا فس گیا بیٹا پر نکل جائے گا چھوڑی نہ کرے گا بیٹا رکی یا غوث کی جانب کہا میں مان گیا آپ کیا چیزیں ہیں یا غوث میں پہچان گیا کر لی توبہ وہیں اس کا مقام اوچا تھا اب نہ تھا چور عبادت کو زارو بندہ تھا لوگ کہتے تھے والی اس کو خوب عزت تھی یہ میرے غوث کی انوار ایک کرامت تھی یہ میرے غوث کی انوار ایک کرامت تھی موزید سامین حضرات آج ہم آپ کو اس واقعے میں دو بہت ہی بہترین کرامتیں حضور غوث العظم دستگیر پیرانے پیر کی پیش کریں گے ایک تو ان کے والد حضرت ابو سوالے رحمت اللہ علیہ کا وہ واقعہ جو سیپ کے واقعے کے نام سے مشہور ہے اور اس کے بعد جب آپ اس دنیا میں تشریف لے آئے اور پڑھائی کے سلسلے میں آپ نے جب اپنی والدہ سے اجازت مانگی بغداد جانے کی تو راستے میں جو ڈاکووں نے اس قافلے پہ حملہ کیا وہ واقعہ چوروں کا ایمان لانا پیش کریں گے یہ کلام لکھا ہے جناب قاری انوار علم صاحب ادیپوری نے میوزک کے فرائز انجام دیئے ہیں راجو خان جی نے اور یہ آواز اے حاجی تسلیم عارف کی ریکارڈنگ ایس کلیانی دریا گئے چمکتا چاند ہے انوار یہ برتر ہے بالا ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برتر ہے بالا ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برتر ہے بالا ہے جناب غوث کا جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آنا ہے چمکتا چاند ہے انوار یہ برتر ہے بالا ہے جناب غوث کا جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آنا ہے جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آنا ہے جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آنا ہے جناب غوث کا رتبہ سبھی ولیوں میں آنا ہے ممتاز ولیوں میں انہیں روشن ضمیری تھی جناب حضرت ابو سوالے ولی تھے جو کے والد ہیں ولی تھی والدہ بھی فاطمہ دونوں سے سید ہیں دلِ سوالے میں اس دمشو لے ایمہ فروزہ تھا عبادت اور مجاہدات سے مہکا گلستان تھا سنو سید ابو سوالے کا یہ مشہور قصہ ہے لبوں پر آج ہر اہلِ عقیدت کے یہ چرچہ ہے لبے گریہ عبادت کر رہے تھے ہاں بھوکے تھے ہوئے تھے تین دن کھانا لیے ارمان سوکھے تھے اچانک سیب ایک دھریا کے پانی پر نظر آیا اسے دیکھا جو بحش جاگ اٹھی آپ نے کھایا گیا جب پیٹ میں وہ سیب دل حضرت کا گھبر آیا کہا دل نے اجازت کے بینا یہ سیب کیوں کھایا چلے گریہ کنارے گلشنِ غم میں بہار آئے چلے گریہ کنارے گلشنِ غم میں بہار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے موافی سیب کی مالک سے مل جائے قرار آئے کئی دن کا سفر تھا باغ ایک بہتر نظر آیا جھکا تھا ایک درختے سے دریا پر نظر آیا شجر کی شاخ سے پھر ٹوٹ کے دریا میں ڈرتے تھے اُچھلتے ڈوبتے وہ سطحے پانی پہ پھرتے تھے گواہی دی یہ دلیں سیب اے سالے جو کھایا ہے یہیں سے ٹوٹ کر بہتا ہوا پانی پہ آیا ہے گئے اندر تو دیکھا ایک پیرے مرد بیٹھے ہیں لبوں پر کلمہ حق ہے گلے غلفت برستے ہیں تھے یہ عبداللہ سید سومئی یہ نام ان کا ہے سلامی پیش کر کے عرض کی یہ باغ کس کا ہے دعا دے کر وہ بولے باب یہ بے شک ہمارا ہے بتاؤ کس لیے آئے ہو کیا مقصد تمہارا ہے جو گزرا تھا سنایا باقیا معافی طلب کر لی جو دل میں بات کھٹکی تھی علیہ دا دل سے اب کر لی تھے خاصانِ خدا میں سید عبداللہ لکھا ہے تھے خاصانِ خدا میں سید عبداللہ لکھا ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے کہا دل نے خدا کا یہ بھی کوئی خاص بندہ ہے یہ فرمایا معافی چاہتے ہیں آپ گر ہم سے رکھاؤ دس برس یہ باب ہو معافی شہر ہم سے رضائے رب کی خاطر دس برس اس باب میں ٹھہرے معافی مانگ نے پھر سیدی دربار نے پہنچے وہ بولے دو برس اب اور رکھوالی کرو پیارے ملے گی پھر معافی آپ کو اے پرش کے تارے رکھایا دو برس پھر باب بولے اب اجازت دو چلا جاؤں وطن اپنے مجھے معافی کی دولت دو یہ سید نے کہا ایک شرط ہے منظور تم کر لو یہ بولے ٹھیک ہے اس شرط کا منظور تم کر لو میری بیٹی سے شادی کیجئے آنکھوں سے اندھی ہے سنائی کچھ نہیں دیتا ہے وہ کانوں سے پہری ہے چلا جاتا نہیں وہ اس لیے پاؤں سے لنگڑی ہے ذرا بولا نہیں جاتا ہے اس سے کیوں کہ گونگی ہے یہی اللہ کی مرضی تھی پھر شادی ہوئی ان کی یہی اللہ کی مرضی تھی پھر شادی ہوئی ان کی یہی اللہ کی مرضی تھی پھر شادی ہوئی ان کی معافی بھی میں ارخان آبادی ہوئی ان کی معافی بھی میں ارخان آبادی ہوئی ان کی معافی بھی میں ارخان آبادی ہوئی ان کی موسیقی پروسی شب میں چہرہ آپ انہیں دلہن کا جب دیکھا نظر آیا انہیں چودویں کے چاند کا ٹکڑا صحیح ظالم تھی تلہن حضرت سالے نے یہ سوچا یہ کوئی دوسری ہے اس لیے کچھ بھی نہیں پوچھا گزاری رات وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں نظر میں شب کا منظر تھا گئے سید کی خدمت میں انہیں دیکھا وہ بولے کل تمہیں جو کچھ بتایا تھا وہ سب سچ ہے جو تم کو قصے دختر سنایا تھا نہیں دیکھا کبھی نہ محرموں کو ایسے اندھی ہے خلاف حق کبھی کچھ نہ سنا ایسے وہ بہری ہے گئی نہ گھر سے باہر اس لیے پاؤں سے لنڑی ہے زباں پر بد کلام آیا نہیں ایسے وہ گھونگی ہے شکوں کے دل سبھی غائب ہوئے مصرور تھے سوالے انعیت کے خدا پاک کی مشکور تھے سوالے ارادہ کر کے دل میں وصلے بی بی کا چلے آئے ارادہ کر کے دل میں وصلے بی بی کا چلے آئے رے ہمیں مان کے پھر غوصلورہ تشریف لے آئے پھر ہمیں مان کے پھر غوصلورہ تشریف لے آئے مہینے نو ہوئے رمضان کی جب چاند رات آئی وہ ایک پیدا جناب غوصل کی دنیا میں زات آئی کسی شب آپ کے والد نے ایسا خواب میں دیکھا حبیبے کی بریہ ہیں جل وگر کہتے ہیں یہ آقا تمہیں بیٹا خدا نے جو دیا ہے وہ نیارا ہے مجھے محبوب ہے اللہ تعالی کا پیارا ہے قدم کا تھا نشہ سرکار کے حضرت کے شانے پر ولی ہونے کی تھی یہ ایک دلیل ان کی زمانے پر دیا جب دودھ مانے ہاتھ سے اس کو ہٹاتے تھے پیدیدار گھر میں لوگ سارے آکے جاتے تھے تاج جب تھا سبی کو دودھ کیوں پیتا نہیں بچہ خیال آیا ہے رمضان دودھ یوں پیتا نہیں بچہ ہوئی جب شام روزادار سب افطار کرتے تھے ادھر خوزے زمان بھی دودھ پی کر پیٹو بھرتے تھے سب حالا ہوش تو حضرت کی خوشیوں پر زبا لایا سب حالا ہوش تو حضرت کی خوشیوں پر زبا لایا ملا داغی یتیمین آپ کو بے حد ملا لایا ملا داغی یتیمین آپ کو بے حد ملا لایا ملا داغی یتیمین آپ کو بے حد ملا لایا اٹھا سر سے جو سایا باپ کا مرجہ گیا چہرہ یتیمین اور لاچاری کی زد میں آ گیا چہرہ انہیں نانا کی اپنے سر پرستی ہو گئی حاصل گئے نانا جہاں سے گریتیمی ہو گئی حاصل شہر جیلان میں تھا ایک مکتب ماں نے یہ سوچا پڑھاؤں لال کو عالم بنے پڑھ کر یہی سوچا کتابیں لے کے جب بہت زمان مکتب میں جاتے تھے عجب سی کچھ چمکتی صورتوں کو ساتھ پاتے تھے زبانیں حال سے وہ صورتیں یہ کہتی جاتی تھی جگہ دیجے ولی کو رب کے یہ نغمہ سناتی تھی فرشتے روز ہی حاصل برا کے ساتھ آتے تھے جگہ تلبہ سے لے کر آپ کو ہر دن بٹھاتے تھے عمر کا کارواں پڑھتا گیا دور شبا بھی تھا مگر یہ دور بھی حضرت کا سارا باکو بازی تھا سداے دل تھی یہ تعلیم کو آگے بڑھاؤں میں کہا ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں با ماں سے اجازت دو شہر بغداد جاؤں میں جدا بیٹے کا ہونہ والدہ کو کب گوارا تھا سوا غوصل ورا کے کون اس ماں کا سہارا تھا ضائفل عمر ان کی والدہ کی آنکھ بھر آئی نظر میں شوہر سلطاج کی صورتوں تر آئی بچش میں نم کہا تعلیم کو کامل کرو بیٹا غلومِ ظاہری اور باطنی حاصل کرو بیٹا تیرے والد کے ترکے میں ملی اسی اشرفی ہے سنو چالیس اشرفی آپ کے حصے میں آئی ہے انہیں مینے سیاہ ہے آپ کی صدری کے اثر میں یہ زادے راہ ہے آگے بھلائی ہو مقدر میں نصیحت ہے میری ایک اس کو ہرزے چاں بنا لو تن نہ کہنا جھوٹ کوئی بات یہ دل میں بٹھا لو تن تو آتے کر کہا جاؤ خدا ناصر ہے اے بیٹا شہر چینلانی کیا ہر جگہ حاضر ہے اے بیٹا روانہ ہو گئے ایک قافلے کے ساتھ شادہ تھے ستارے آردو کے غوث آدم کی درکشہ تھے ستارے آردو کے غوث آدم کی درکشہ تھے ستارے آردو کے غوث آدم کی درکشہ تھے رہ با خیریت حمدان تک جاری سفر ان کا گئے حمدان سے آگے ہوا خامی سفر ان کا وہ جنگل تھا بھیانت ڈاکووں نے کر دیا حملہ نہ لائے تاب اہلِ قابلہ ایسا ہوا حملہ سبھی کچھ لوٹ کر سردار کی خدمت میں جا پہنچے ادھر غوث زمان کے پاس دو خضا پہنچے یہ بولے پاس اے لڑکے تیرے کیا ہے بتا ہم کو کہا چالس اشرفی ہیں ابھی دیتا ہوں میں تم کو پکڑ کر آپ کو سردار کی خدمت میں لے آئے امیرِ اولیاء کو وادیِ دہشت میں لے آئے کہاں ہے اشرفی سردار یہ بولا ہمیں دے دو سنی صدری کو پھارا آپ نے بولے یہ ہے نیلو بڑی نرمی سے بولا جھوٹ کیوں تم نے نہیں بولا چھپایا کیوں نہیں یہ راب تم نے کس لیے کھولا کہاں مانے کہاں تھا بات یہ دل پر رقم کرنا کہاں مانے کہاں تھا بات یہ دل پر رقم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پر ہے تو تم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پر ہے تو تم کرنا ہمیشہ بولنا سچ جھوٹ سے پر ہے تو تم کرنا زبانِ غوث سے جب تیریے نکلا صداقت کا دلوں سے ڈاپووں کے ہٹ گیا پرداشت عادت کا سب ہی روتے ہوئے بولے یہ بچہ کتنا اچھا ہے ذرا سی عمر ہے ماں کی بڑی تازیم کرتا ہے عہد توڑا نہیں ماں کا نہ کچھ پرواہ کی دیکھو ہے ہم پر حیف کہ ہم توڑتے ہیں عہد اللہ کو کرے قدموں پہ ڈاپو اور منایا بہت سے آزم کو سبھی نے توبہ کر کے عرض کی معافی ہمیں دے دو غلامی نے لیا سرکار نے ان پر انائت کی جو لوٹی ڈاپووں نے تھی سبھی واپس وہ دولت کی نمازی بن گئے دل میں خوشی کے پھول کھلتے تھے مزاجِ آجزانہ سے وہ اب لوگوں سے ملتے تھے خدا کے خاص بنزوں میں شماری ہو گئی ان کی سکوں حاصل تھا غائب بے قراری ہو گئی ان کی جناب غاؤس کی جس دم انائت مل گئی ان کو تبھی انوار اللہ سے مل گئی ان کو تبھی انوار اللہ سے مل گئی ان کو تبھی انوار اللہ سے مل گئی ان کو موزید سامائن حضرات شریق ایسٹ اسلامی سنجائے گروال جی پیش کرتے ہیں ایک نایاب واقعہ جس کا عنوان ہے غوث پاک کی کرامت اور یہودی کا ایمان لانا آواز سے سجایا ہے محمد طاہر کشتی شیرگل بریلی نے کلام دکھا ہے ہندوستان کے مشہور معروف شاعر جناب انیس وزیرگنج بھی نے موسکی سے سجایا ہے جناب راجو خان صاحب نے ریگارڈنگ کی ہے غلام صابر صاحب نے سیوجت مسررت علی صاحب لیجے سماعت فرمائیے گا موسیقی جناب غوث اعظم کی جناب غوث اعظم کی کرامت پیش کرتا ہوں جناب غوث اعظم کی کرامت پیش کرتا ہوں شہ بغداد کی سنیے صداقت پیش کرتا ہوں شہ بغداد کی سنیے صداقت پیش کرتا ہوں جناب غوث اعظم کی نرالی شاہن ہے سرکار کی رتبہ نرالا ہے سبھی بلیوں سے اونچا مرتبہ اور بھولے بالا ہے ملا کرتی ہے سب کو آپ کی بے شک مسیحائی ہوا جو آپ کا پھر اس کو گردش چھو نہیں پائی جنابِ غوث نے اللہ سے ایسا شرف پایا بنے ہیں پیر سب پیروں کے جیلانی لقب پایا یہ دعویٰ ہے پکاروگے اگر تم غوث کو دل سے رہائی پاؤگے فوراں غموں سے اور مشکل سے دعا مانگی ہوئی ان سے کبھی خالی نہیں جاتی ہمارے غوث سے فریادے دل ٹالی نہیں جاتی ہوا وہ شاد جس نے آپ کا دامن نہیں چھوڑا شہے بغداد نے مانگ دیکا اپنے دل نہیں توڑا ہر ایک مومن کو حاصل ان کے جلبوں سے تبان آئی رہا جو ان کا ہو کر اس کو گردش چھو نہیں پائی نہیں ملتا کوئی ولیوں میں غوثے پاک کا سانی ہر ایک مومن پہ ان کی برکتیں ان کی مہربانی صدا حق پہ رہے قائم ہمارے غوثے جیلانی قیامت تک رہے گی ہر طرف جلبوں کی نورانی سبھی ولیوں کی کردن پر قدم ہے آپ کا بے شک کبھی کوئی ولی اللہ پہنچا نہیں تم تک کبھی کوئی ولی اللہ پہنچا نہیں تم تک کبھی کوئی ولی اللہ جنابِ غوث نے ایسے بھی کچھ جلبے دکھائے ہیں کبھی کشتی نکالی تو کبھی مردے جلائے ہیں سنو ایک باد کا ہے ذکر کے سرکار بیٹھے تھے لگائے خان کا ہاں میں وہ ایک درباد بیٹھے تھے اسی رستے سے اس دم ایک یہودی بھی گزرتا تھا مسرط میں کسی منزل کی جانب پوچھ کرتا تھا لگا مجمع سا دیکھا تو یہودی رک گیا فورا جنابِ غوث کی محفل کی جانب بڑھ گیا فورا یہ سوچا جائے زا محفل کا چل کر کچھ لیا جائے جنابِ غوث کیا فرماتے ہیں یہ سن لیا جائے ولی اللہ کے اس وقت یہ تقریب کرتے تھے شبِ میراج پر وہ مصطفیٰ کا ذکر کرتے تھے بتاتے تھے نبی کی عظمت و اعجاز کی باتیں فقط ایک رات میں پوری ہوئی میراج کی باتیں سنا یہ سب یہودی نے تو اکتم زور سے اجھلا یہودی بد یقی تھا قلب سے جملہ یہی نکلا زرا سے وقت میں میراج کوئی بھا نہیں سکتا فقط ایک رات میں مل کر خدا سے آ نہیں سکتا کیا کرتے ہیں غوث پاک بے بنیاد کی باتیں کیا کرتے ہیں غوث پاک بے بنیاد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے سنو میں کیوں فضولیے شہ بغداد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے شہ بغداد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے شہ بغداد کی باتیں سنو میں کیوں فضولیے اٹھا مہ پھل سے وہ چپ چاپ اور کچھ بھی نہیں بولا مریدوں کا تھا اس کو خوف اپنا موں نہیں کھولا اسے لگتی تھی غوثے پاک کی باتیں صدی نکلی بڑھا آگے ملا بازار لے لی زندہ ایک مچھلی گیا گھر اپنی بی بی سے کہا اس کو بناو تم لگی ہے بھوک مجھ کو زور کی کھانا پکاؤ تم نہ بی بی اس کی فارغ تھی وہ بیٹھی سوٹ گنتی تھی ابھی زندہ تھی مچھلی اور زمین پہ وہ تڑپتی تھی کہا بی بی سے اپنی پہلے کر کے حسن آتا ہوں کرو تیار تم کھانا میں اس کو آکے کھاتا ہوں گیا دھریہ پہ اور کپڑے اتارے مار بھی ڈب کی نکالا سر جو باہر پانی سے حالت کیے اس کی بہت بدلہ ہوا سا اس نے اکدم خود کو جب پایا جو دیکھا اس نے خود کو خور سے تو پھر وہ گھبرایا ہوئی تھپ دیل اس کی ساری سیرت بن گیا عورت یقینے بد پہ اب ٹوٹی تہر بن کر کے وہ قدرت تبھی ایک شاہ زیادہ پانی پینے دریہ پر آیا کھڑا پانی میں اس نے اس حسین عورت کو جب پایا ہوا وہ اس کا عاشق اور پھر اس کی طرف دھاڑا ہوا وہ اس کا عاشق اور پھر اس کی طرف دھاڑا یہودی نے صدا دی یہودی نے صدا دی اس کو کے دہرو تو تم تھوڑا یہودی نے صدا دی اس کو کے دہرو تو تم تھوڑا یہودی نے صدا دی اس کو کے دہرو تو تم تھوڑا مری جانب کو تھے کو پہلے کپڑا یا کوئی چادل چھپا لوں میں پدن اپنا مجھے ملنا تبھی آ کر یہ سن کر لڑکے نے پھیکا یہودی بھی طرف کپڑا پہن کر نکلا باہر تو اسے لڑکے نے آ پکڑا یہودی اس کو سمجھاتا رہا مانا نہیں لڑکا حقیقت کیا بھی اس کی پہلے یہ جانا نہیں لڑکا پھٹھایا اپنے بھوڑے پر اسے اور گھر پہ نے آیا کیا اسے لکاح اپنا کسی قاضی کو بلوایا بنا کر اپنی دلہن اپنے گھر میں رکھ لیا اس کو سمجھنے اور سمجھانے کا موقع نہ دیا اس کو یہودی کی محبت میں تھا اتنا غرق شہزادہ کیا کرتا تھا اس کو پیار اپنی جان سے زیادہ ہوا ایک سال یوں ہی دن خدا نے وہ بھی دکھلایا یہودی کے شکم سے ایک بچہ پیدا فرمایا پڑا تھا کشما کشمے وہ کہ اس کے دن نہ تھے اچھے یہودی کے شکم سے اور بھی پیدا ہوئے بچے یوں ہی گزرے کئی عرصے تو اس نے ایک فاہش کی گنایا پاس شوہر اپنا اسے یہ گزارش کی کہا شوہر سے تھوڑی سیر کرنا چاہتی ہوں میں کہا شوہر سے تھوڑی سیر کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر اسی دریاں پہ جا کر مصل کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر مصل کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر مصل کرنا چاہتی ہوں میں اسی دریاں پہ جا کر اجازت مل گئی شوہر سے جب دریاں پہ جانے کی یہودی کی کشش پڑھنے لگی جلدھی نہ ہانے کی کنیزیں ساتھ لے کر اپنے وہ دریاں پہ جا پہنچا دوبویا خود کو پانی میں نکالا سر تو کیا دیکھا کنیزیں بھی نہ تھی دریاں پہ اور نہ خود وہ عورت تھی یہ منظر دیکھ کر اس وقت اس کو ہوتی حیرت تھی کنارے پر رکھے تھے اس کے وہی کپڑے مردانے کوئی منکر بھلا سرکار کی عظمت کو کیا جانے نکل کر آیا باہر پانی سے کپڑے وہی پہنے جنابِ غوث کی تھی یہ کرامت اس کے کیا کہنے بہت جلدی سے پھر وہ دوڑ کر گھر اپنے جا پہنچا نظر جب گھر پہ ڈالی تو ہر ایک منظر وہی دیکھا سمی پہ ڈکھی تھی جو اس نے وہ مچلی تلپتی تھی وہی بیکھی ہوئی بی 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 اس کی سوٹ بنتی تھی بہت حیرت تھی اس کو اور سے ہر شے کو تکتا تھا بڑے ہی زور سے سینے میں دل اس کا دھڑکتا تھا کہا بی بی سے اپنی کیا کیا تم نے بھلا اب تکے ابھی بھی زندہ ہے مچلی نہیں کھانا بنا اب تکے کہا بی بی نے تم کو کیا ہوا جلدی پلٹ آئے کہا بی بی نے تم کو کیا ہوا جلدی پلٹ آئے کہا بی بی نے تم کو کیا ہوا جلدی پلٹ آئے کہو کیا بات ہے کہو کیا بات ہے لگتے ہو مجھ کو تم تو گھبرائے کہو کیا بات ہے لگتے ہو مجھ کو تم تو گھم رائے کہو کیا بات ہے لگتے ہو زرا سے وقت میں کیسے بھلا ہو سکتا ہے یہ سب چلو کچھ دیر بیٹھو تم بناتی ہوں میں کھانا اب ہوں یہودی نے کہا بی بی سے میں جا کر نہیں آیا خبر کیا تم کو مجھ پہ وقت نے کیسا قہر ڈھایا جو مجھ پہ ہاتھ سا گزرا ہے میں بتلاتا ہوں تجھ کو ہوا ہے ساتھ میرے کیا میں سمجھاتا ہوں اب تجھ کو گیا دریہ پہ میں جس دم نہانے بن گیا عورت زرا سی دیر میں بدلی وہاں جا کر میری صورت یہودی نے کہا بی بی سے آگے اس کو سمجھا کر کہا دریہ سے مجھ کو لے گیا شہزادہ ایک آگل کیا مجھ سے نکاح اس نے بنا کر رکھ لیا گلہن نہ میری بات اکمانی نہیں سمجھا میری اُلجھل محل میں بن کے میں رانی رہا گزرے کئی عرصے شکم سے میرے پھر پیدا ہوئے مجھ کو کئی بچے یہودی کی سنی باتیں تو پھر ہسنے لگی بی بی سرا سر جھوٹ ہے یہ سب اُسے کہنے لگی بی بی یہودی کو تبھی پھر خوش آزم کا خیال آیا پکڑ کر ہاتھ اپنی بی بی کا اُس کو بہی لائیا وہاں دیکھا وہی مجلس ہے خوش پاک بیٹھے ہیں وہاں دیکھا وہی مجلس ہے خوش پاک بیٹھے ہیں شبے میں راج کا اپنی شبے میں راج کا اپنی وہی وہ ذکر کرتے ہیں شبے میں راج کا اپنی شبے میں راج کا اپنی وہی وہ ذکر کرتے ہیں شبے میں راج کا اپنی شبے میں راج کا اپنی یہ غوث نے دیکھا اسے لوگوں سے فرمایا یقین جس کو نہ ہو سرکار کی میراج پر آیا وہ پوچھے کسی یہودی سے ذرا سی وقت کی اجرتے کہ کچھ بھی کر گزرتی ہے ذرا سی دیر میں قدرتے یہودی آگرہ قدموں میں پھر تو غوثِ آزم کے مبارک دست چومے اور بولا غوثِ آزم سے جنابِ غوث مجھ کو بھی نبی کی رہ بری دے دو پڑھا دو مجھ کو کلمہ اور نئی ایک زندگی دے دو زہے قسمت وہ اپنے حشر کا سامان لے آئے یہودی اور اس کی بی بی پھر ایمان لے آئے پڑھایا غوث نے کلمہ عطا کر دی خوشی ان کو خدا نے زندگی خوشیوں کی پھر تو بخش دی ان کو جنابِ غوث کی آزمت ہے یہ ان کی کرامت ہے یہودی کو وسیلے سے ملی ایمہ کی دولت ہے محمد مصطفیٰ کی آپ جب محفل سجاتے تھے یہودی اس میں آتے تھے اور پھر ایمان لاتے تھے مصیبت ہو کوئی بھی آپ پل میں ٹال دیتے ہیں ہر ایک منگتے کے دامن میں خوشی وہ ڈال دیتے ہیں کبھی تاہر شہ بغداد کا دامن نہ چھوڑیں گے کبھی تاہر شہ بغداد کا دامن نہ چھوڑیں گے انیسم اپنے غوثے پاک انیسم اپنے غوثے پاک دامن نہ چھوڑیں گے انیسم اپنے غوثے پاک دامن نہ چھوڑیں گے انیسم اپنے غوثے پاک ڈیجیے سامینے حضرات ایک بہت حسین واقعہ پیش کر رہا ہوں شیریک ایسٹ سنجے اگروال جی کی جانب سے فنکار بلال سابرک پوال لودھی پور اور اس کے شاعر ہیں ڈاکٹر انبار ملک برکاتی رائے پوری میوسک سے سوارہ ہے راجو خان جی نے ریکارڈنگ غلام سابر صاحب کی جانب سے اور سیوجت مشدد بھائی لیجیے کرامتیں غوثے پاک اور یہودی لڑکی کا واقعہ سماتھ سنا ہے اب ملک نوار سے سن لو کرامت غوث کی اب ملک نوار سے سن لو کرامت غوث کی دور بچپن کی ہے اے لوگو کرامت غوث کی دور بچپن کی ہے اے لوگو کرامت غوث کی اب ملک نوار سے سن لو کرامت غوث کی اب ملک انوار سے سن لو کرامت غوث کی دور پچپن کی ہے اے لوگو کرامت غوث کی پیرے پیرا میرے میرا غوثِ آزم دستگیر آپ کے علقاب ہیں غوثِ زمار و شمزمیر رب کا ہے لطف و کرم انعام غوثِ پاک پر ہوتے ہیں اللہ کے الہام غوثِ پاک پر دستِ حق پر توبہ کرنے والے رہزن اولیا گھر میں آئے چور کو عبدال دمے کر دیا کشتی بارہ سال کی دوبی نکالی آپ نے دین کی ہر سمت پھیلائی گجالی آپ نے جو قبر میں بھی کرے آ کر مریدوں کی مدد پیش کرتے ہیں انھیں دل کی نظر اہلِ خرد بوثِ آزم شاہِ دھیلا دستگیرِ بے قسان جن کے دم سے مذہبِ اسلام اب تک زوفی شاں آپ کا بچپن بھی ہر لہب و لاو سے دور ہے آپ کا دنیا میں آنے کا ہی مقصد اور ہے بوثِ آزم شاہِ دھیلا کی نرالی شان ہے بوثِ آزم شاہِ دھیلا کی نرالی شان ہے آپ سب بلیوں کے دولا ہے میرا ایمان ہے آپ سب بلیوں کے دولا ہے میرا ایمان ہے آپ سب بلیوں کے دولا ہے میرا ایمان ہے پھانچیا شے سال کی لگ بھگ عمر جب ہو گئی آپ کے آنے اور جانے ہی جب مکتب ہو گئی آپ مکتب روز جاتے علم پانے تھے لیے دل میں ظاہر سے بھی سینہ جگمہ گانے کے لیے آپ کا معمول تھا استاد جو دیتے سوق سب سے پہلے آپ اپنا یاد کر لیتے سوق اہلِ مکتب سب سے زیادہ آپ اسے کرتے تھے پیار آپ پر استاد بھی کرتے تھے اپنی جانسار آپ بھی استاد کا کرتے بہت اپنے عدب اور سب بچوں کی بھی دل جوئی کرتے بھزلے رب آپ کے اخلاقے ہسنا تو سبھی پر ہیں آیاں آپ کے چھوٹے بڑے توقیر کرتے بے گماں آپ بچپن میں بھی کرتے دستگیری خلق کی آپ نے تا زندگی کی مداد کی مخلوق کی خلق کی مداد کرنا حصہ ہے ایمان کا خلق کی مداد کرنا حصہ ہے ایمان کا غوثِ عظم کا ہے بچپن آئینا پرآن کا غوثِ عظم کا ہے بچپن آئینا پرآن کا غوثِ عظم کا ہے بچپن آئینا پرآن کا شہر میں ایک گھت پرس ایک شخص کا بھی تھا مکام اس میں رہتی تھی ایک لڑکی خوبصورت نوجبا اس کی ماں ہر روز جاتی پوجہ کرنے کے لیے اپنے اس ماں بودھ باطل کو منانے کے لیے ایک دن لڑکی کی ماں نے اپنی عادت کے بطور ڈھالی میں کچھ پھول رکھے اور مٹھائی با شعور روز مر رہ کی طرح پوجہ کی ڈھالی لے گئی ڈھالی دل بُتھ کو سنانے بُتھ کا دا گھر سے گئی ڈے کھتی تھی اس کی لڑکی روز یہ طرزیں عمل اس نے سوچا اپنے دل میں ہے کیا ماں کا شغل آج لڑکی نے بھی اپنے دل میں یہ طے کر لیا ہم بھی پوجہ کرنے جائیں گے ارادہ کر لیا ماں جب آئی بُتھ کا دے سے لوٹ کر اس نے کہا آج ہم بھی جائیں گے پوجہ کی خاطر بُتھ کا دا ماں یہ بولی پیاری بیٹی پوجہ کرنا چاہیے ماں یہ بولی پیاری بیٹی پوجہ کرنا چاہیے آلے دل اپنا سبھی بُتھ کو سنانا چاہیے آلے دل اپنا سبھی بُتھ کو سنانا چاہیے آلے دل اپنا سبھی بُتھ کو سنانا چاہیے لڑکی کو معلوم نہ تھا پوجہ ہوتی کس طرح پھر بھی اس نے پوجہ کی خالی سجائی ہر طرح آج پہلی بار پوجہ کرنے پہنچی بُتھ کا دا سامنے بُتھ کے کھڑے ہو کر ادب سے یہ کہا تب ہماری دیو تا منظور پوجہ کیجئے دو کھلاتی ہوں میں تُمکو دیو تا کھالی جئے او سنم کے موں میں تھالی پوجہ کی رکھتی رہی دو رو کرش کوں سے لڑکی اپنا مُدھو تی رہی دوسو طرف مکتب سے بچے پڑ پڑ کر آنے لگے بُتھ کا دے کے سامنے آ کر جمع ہونے لگے دیکھا لڑکی بُتھ سے کہتی کھالو میرے دیو تا کیوں نہیں موں کھولتے ہو اپنا میرے دیو تا آنے والے بچوں میں موجود تھے غوث زمان دیکھ کر بُتھ سے کہا ہاتا ہے یا آم بہاں غوث کا برمان سن کر کھول موں بُتھ نے دیا غوث کا برمان سن کر کھول موں بُتھ نے دیا لڑکی نے سامان پوجہ بُتھ کے موں میں رکھ دیا لڑکی نے سامان پوجہ بُتھ کے موں میں رکھ دیا لڑکی نے سامان پوجہ بُتھ کے موں میں رکھ دیا خوش ہوئی لڑکی بہت جب اس کے بُتھ نے کھا لیا جیسے اس کی آرزوں کا خزانہ مل گیا گھر میں جا کر اس نے اپنی ماں سے خوش ہو کر کہا دیوتا نے سب میرا سامان پوجہ کھا لیا ماں نے بیٹی سے کہا ہرگز یہ ہو سکتا نہیں دیوتا پتھر کا ہے وہ کچھ بھی کھا سکتا نہیں لڑکی کی ماں بولی چلنا کل ہمارے ساتھ تم کون سے بُتھ نے ہے کھایا کل اسے دیکھیں گے ہم دوسرے دن ماں اور بیٹی نے سجائیں تھا لیا بُتھ کا دے میں پہنچی لے کر اپنی اپنی تھا لیا ماں کو پوجہ کرنی تھی اس نے تو پوجہ کر لیا لڑکی نے انداز پہلے والا سب اپنا لیا جب نہ کھولا بُتھ نے موں تو لڑکی بولی سن میری گھر نہیں کھایا تو کل والا بھولا لوں گی ابھی سکر جب لڑکی کے لب پر آیا کل والے کا ہے سکر جب لڑکی کے لب پر آیا کل والے کا ہے بُتھ کا موں پھر کھل گیا رتبہ یہ کل والے کا ہے بُتھ کا موں پھر کھل گیا رتبہ یہ کل والے کا ہے بُتھ کا موں پھر کھل گیا رتبہ یہ کل والے کا ہے موسیقی یہ کا منظر تو کہا لڑکی کی ماں نے لادلی کون ہے کل والا ہم کو بھی بتا بیٹی میری ایسا ہوگا مانتے ہیں جس کو سب شجر و حجر آہا ہم انسان ہو کر بھی ہیں اس سے بے خبر لڑکی بولی امی ان کو جانتے ہم بھی نہیں جاتے ہیں مکتب کو وہ پہچانتے ہم بھی نہیں وہ کہا مانے چلو مکتب ہی چلنا چاہیے ان کے پاؤں چھوم کر توبہ بھی کرنا چاہیے ہو گئی مکتب میں چھٹی پچے بھی آنے لگے جب پتا کل والے کا موچھا تو وہ کہنے لگے وہ جو اپنا سر جھکائے سب کے پیچھے آ رہے ان کو عبدالقادر سب سوالے کا بیٹا کہہ رہے دیکھا ان کو جا کر ان کے قدموں پہ سر رکھ دیا پھر کہا کلمہ پڑھاؤ اپنے نانا جان کا ان کو پھر انوار کلمہ ہے پڑھایا گو سنے ان کو پھر انوار کلمہ ہے پڑھایا گو سنے اور مجزہ ان کو جنت کا سنایا وہ سنے